اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ویت وقاس ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایران سے ایک انتہائی افسوس لاکھ خبر سننے کو ملی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہلیکاپٹر کریش کر کے تباہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ان کی شہادت کنفرم ہو چکی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب ابراہیم رئیسی ازربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر کئی اور دوسرے معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد دو ڈیم کی افتتہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اس حادثے کے وقت وہ ایران کے عدود کے اندر یاری ایران کے صبح جس کا نام ازربائیجان ہے اس کے اندر موجود تھے یہ ٹوٹل تین ہلیکاپٹر تھے جن میں سے دو آگے موجود تھے جبکہ ایک ہلیکاپٹر پیچھے موجود تھا جس کے اندر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ ایران کے صبح آزربائیجان کے گورنر کچھ مذہبی شخصیات کے علاوہ ڈیپلومیٹس اور ان کے بوڈی گارڈ بھی ہلیکاپٹر کے اندر موجود تھے یہ ایرانی وزیر خارجہ دراصل وہی ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان کے ایشو کو لے کر مسئلہ بنا تو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے علاقوں پر سٹرائک کی تو انہی کا بیان تھا کہ ایران اور پاکستان دونوں مسلمان بھائی ہے دونوں کو آپس کے اندر جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ دنوں پہلے ایرانی صدر نے پاکستان کا بھی دورہ کیا جہاں پر ان کے ساتھ کئی معایدے بھی کیے گئے اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے بات کرنے کا بھی اظہار کیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ کچھ وجوہات کی بینہ پر میں ایسا نہیں کر پایا جس علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا دراصل یہاں پر موسم انتہائی خراب تھا اس کے علاوہ یہ ایک پہاڑی علاقہ یا پھر بہت سخت علاقہ ہے جہاں پر صرف جنگل اور پہاڑ موجود ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ہلیکوپٹر دراصل موسم کی خرابی میں کریش لینڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا لیکن اس خبر کے کنفرم ہونے سے پہلے ایرانی میڈیا نے اس کے بارے میں یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ہلیکوپٹر لا پتا ہے اس کی تلاش جاری ہے انہیں لگتا تھا کہ یہ ہلیکوپٹر ہارڈ نینڈنگ کی وجہ سے کہیں پر اتر گیا ہوگا لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہلیکوپٹر کریش بھی کر سکتا ہے جب اس ہلیکوپٹر کی گمشود کی کی خبر پوری دنیا میں پھیلی تو ترکی نے اپنا ڈرون اس طرف روانہ کیا اپنی ریسکیو ٹیمز یہاں پر بیجی اس کے ناوہ رشیہ کی تقریبا 47 کے قریب ریسکیو ٹیمز یہاں پر پہنچ گئی ایران کے اپنے خود کے کئی ریسکیو ہلیکوپٹر رات بھر ان کے ملبے کو یا پھر کریش لینڈنگ کی سائٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے کوئی خبر نہیں مل پا رہی تھی لیکن آخر کار ترکی کے ایک ڈرون کی مدد سے کریش لینڈنگ کی جگہ کو دیکھا گیا اور اسی ڈرون کے فوٹیج کی مدد سے قریب جانے پر پتا چلا کہ یہ ہلیکوپٹر کریش لینڈنگ کے بعد بنکل تباہ ہو چکا ہے ایران کے صدر ابراہیم ریسی کی اس اچانک موت کے بعد بہت ساری کانسپریسی تھوری نے جرم لے لیا جس کے مطابق اس کے پیچھے مسات کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ ان کے وجود سے تکلیف تھی تاکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خومنائی کے بعد ابراہیم ریسی ان کی جگہ لینے والے تھے اور تیسری پوسیبلیٹی واقعی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی دراصل ایک حادثہ ہی ہو لیکن حالات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوئنسیڈٹ ہے جسے اگلور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر واقعی موسم خراب تھا تو تین میں سے ایک ہی ہلیکوپٹر حادثے کا شکار کیوں ہوا اور ہلیکوپٹر بھی وہ جس میں ایران کے اہم ترین شخصیات سوار تھے یہ بہت ہی اہم سوال ہے ابراہیم ریسی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ایک بار پھر سے امت مسلمہ کو اکٹا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پاکستان کے اندر آ کر بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ مل کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف اکٹی ہو جائے تمام مسلم لیڈرز بھی ایک ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں یہی کوشش بھٹو نے بھی کی تھی اس کے ناوہ صدر صدام حسین اور لیبیا کے صدر محمد قضافی نے بھی اس کی کوشش کی تھی لیکن سب کے سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا اسرائیل کے وجود سے متعلق آخری بار ابراہیم ریسی نے کلیر کٹ بیان دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر کے ہی دم لیں گے اور آپ دیکھ لیں ان کا انجام بھی ایک حادثاتی موت کی صورت میں ہوا جس کا سب سے بڑا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہی ہو سکتا ہے لیکن خیر ایرانی میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ابھی اس بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہوا تو ہم وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میرا جاتا خیال ہے اسرائیل کی انمولبیٹ اس میں واضح طور پر نظر آتی ہے اس حادثے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے اور یہ اسرائیل کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے کیونکہ غزہ اسرائیل جنگ کے اندر ایران نے اسرائیل کو بہت ہی ٹف ٹائم دیا ہوا تھا ایون ایران نے تو پہلی بار ڈائریک اسرائیل کے وجود پر حملہ کرنے کی جرت بھی کی تھی اور یہ اس چیز کا بدلہ تھا جب شام کے اندر ایران کی ایمبیسی پر اسرائیل نے ڈائریک حملہ کر دیا اس کے علاوہ ایران نے انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کرنے کے علاوہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے حماس اور حسب اللہ کو مالی طور پر مدد فرام کر کے اسرائیل سے لڑنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے پولیسیز اسی طرح جاری رہے گی اسرائیل کے خلاف یا ہمیں اس میں کوئی چینجز دیکھنے کو ملے گی سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو بتایا گیا کہ ایران کے صدر پچھلی رات سے غائب ہے تو اسرائیل کا جواب کافی مشکوک کون تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی خبر ہے لیکن ان کے قتل کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں حالکہ ایرانی میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر ہی نہیں چلی تھی کہ ایران کے صدر کسی حادثے میں مارے گئے ہیں اس وقت تک تو صرف ان کے لاپتہ ہونے کی خبر تھی لیکن اسرائیل نے وقت سے پہلے ہی کیسے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں جس کا مطلب ہے چوڑ کی داری میں تنکا اور اس لیے اس حادثے کے بعد پوری دنیا کی مشکوک نظرے سیدھا سیدھا اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ اس حادثے کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہی ہے امریکہ نے تو انویسٹگیشن سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایران اب ڈائریکلی اسرائیل کو اس کا بلیم کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہدہ کی مغفرت فرمائے ان کے تمام گناہوں کو درگزر فرمائے ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور ایران کی عوام کو صبر و جمین عطا کرے آمین میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ